ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب کچھ بہترین ہوگا آج ہم آپ کو ایسی ایسی ویڈیو دکھانے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ اپنی حسی روپ نہیں پائیں گے جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم آپ کو مختلف ملکوں میں ہونے والی شادیوں میں مختلف رسم و رواج کے بارے میں بتانے والے ہیں جی ہاں دوستو یقین مانئے آج کا ویڈیو دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ حسی آنے والی ہے مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ سے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز مس نہ ہو جائیں دوستو شروع کرتے ہیں دنیا کے جانے مانے دیس اٹلی سے آپ کو بتاتے ہیں اٹلی میں شادی کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے تو دوستو جیسا کہ ہمارے دیس میں بھاراتیوں کی آؤ وقت کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ویسا اٹلی میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بھاراتیوں پر کسی بھی لڑکی والے کا بینہ مقصد پیسے خرچ کرنا ٹھیک نہیں ہے جی ہاں یہاں کے لوگوں کی سوچ ہی الگ ہے یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اٹلی میں بھاراتیوں کو صرف پانچ بادام کھلائے جاتے ہیں جی ہاں صرف پانچ بادام کھلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد شادی ختم ہوتے ہوتے سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں ساتھ ہی دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اٹلی میں منگل اور جمعے کے دن شادی نہیں ہوتی مانا جاتا ہے کہ ان دنوں میں شادی کرنا گناہ ہے بائی دوے اس دن شادی والے کپل اپنا پہلا ہنیمون ٹرپ کرنے کے لیے بھی نہیں نکلتے کیا بات ہے اب انہیں کیا کہا جائے دوستو دلہاں دلہاں کو کیا جاتا ہے پریشان یہ رواج ہے فرانس کا جہاں نئے جوڑے کے دوست اور رشتہ دار ان کے کمرے اور گھر کے باہر رات کو آوازیں لگاتے ہیں وہ گھانا بجانا کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہاں پر زور زور سے ڈرم بھی بجائے جاتے ہیں نئے دلہاں دلہاں کو گھر سے باہر آ کر ان کا کھانا بھی نہ کرنا پڑتا ہے اگر بات نہ بننر بات نہ بنے تو کئی معاملوں میں نیا جوڑا ان لوگوں کو پیسے بھی دیتا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ دلہاں دلہاں اگر ان لوگوں کو نظر انداز کریں تو یہ لوگ گھر میں گس کر دلے کو اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں ہے نا یہ عجیب رواج دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ایک اور کہانی جو ہے بھارت دیس کی عام طور پر دلہاں برات لے کر دلہاں کے گاراتا ہے دیر ساری دسمیں نبائی جاتی ہیں اس کے بعد دلہ دلہاں کی شادی ہوتی ہے لیکن گجرات کے عادی واسی بہلے گاؤں کی شادیوں میں دلہاں نہیں ہوتا تو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے اگر شادی میں دلہاں نہیں ہوگا تو شادی کیسے ہوگی گجرات کے چھوٹا ادھے پرزلے میں بینہ کسی دروت کے بڑی دوم دام سے دلہاں کی شادی کسی لڑکے سے نہیں بلکہ لڑکی سے کی جاتی ہے جی ہاں دوستو یہاں دلہاں کو لانے کے لیے دلہاں نہیں جاتا وہ تو بس اپنے گھر میں رہ کر دلہاں کا انتظار کرتا ہے اگر لڑکا گوڑی چڑھ کر منڈم میں جاتا ہے تو اسے نئے جوڑے کی زندگی بہت کٹھن ہوتی ہے اور ان کے اولاد بھی نہیں ہوتی ایسا ماننا ہے ان لوگوں کا دلے کی جگہ اس کی قواری بہن گوڑی چڑھتی ہے اور دلے کی جگہ برات لے کر دلن کے گھر جاتی ہے دلن کو دلے کے سپرد کر کے بہن کا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے دلن کے سسرال آنے کے بعد شادی کی تمام رسمیں دوبارہ ادا کی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ شادی کے لیے دلے کی بہن کا قوارہ ہونا ضروری ہے اگر دلے کی بہن نہیں ہے تو چچیری ممیری بہن یہ رسمیں نباتی ہے بڑی انٹرسٹنگ شادی ہے یہ تو اگر موقع ملے تو ایک بار یہ شادی دیکھنا تو بنتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چائنہ میں شادی کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے جی ہاں آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن یہ بات ہنڈرٹ پرسنٹ سچ ہے کہ یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں جب لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو انہیں تین دن تک ٹوائلٹ استعمال کرنے نہیں دیا جاتا جی ہاں آپ سمجھئے نہ ہی کوئی لڑکا اور نہ ہی کوئی لڑکی شادی کے بعد تین دن تک واشروم استعمال نہیں کر سکتے یعنی فریش نہیں ہو سکتے ذرا سوچئے یہاں کی لوگوں پر کیا بیٹی ہوگی جب یہ شادی کے بعد تین دنوں تک ٹوائلٹ کا استعمال نہیں کرتے ہوں گے کسی کو بھی یہ سوچ کر ڈر لگ جائے ویسے فرینز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اگر کوئی چھپ کر بھی یہ روایہ توڑ دے تو سمجھا جاتا ہے کہ شادی جند ہی ٹوڑ جائے گی یہ ہے یہاں کے لوگوں کا مانگ دوستو یہاں آپ نے کئی شادیوں میں دیکھا ہوگا کہ نئے جوڑے کے اوپر چاول پھینکے جاتے ہیں اسی طرح سپین میں بھی نئے جوڑے پر چاول پھینکنے کا روای ہے لیکن آج کل سپین میں شادیوں میں گلاب کی پتیوں کا استعمال ہونے لگا ہے ان لوگوں کے مطابق گلاب نئے جوڑے کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے ویسے یہ ہماری شادیوں میں بھی ہوتا ہے پھول تو ہمارے ملک میں بھی پھینکے جاتے ہیں دوستو موری تانیہ میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جتنی موٹی دلہنگ ہے اتنا اچھا ہے اس لیے کئی بار تو لڑکی کے مام باپ اپنی کمپنی کمزور لڑکی کو فیٹ کیمپس بیج دیتے ہیں تاکہ وہ موٹی ہو جائے اور وزن بڑھا سکے اس تیڈیشن کو لبود کہا جاتا ہے کئی بار تو لڑکیوں کو زبردستی کھانا کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ موٹی ہو جائے ایسے میں کئی لڑکیاں بیمار بھی ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی اس دیس میں یہی روای ہے دوستو اب آپ کو ایسی شادی دکھاتے ہیں جس میں دلہ دلہنگ پر کارک پوتی جاتی ہے اکثر نظر نہ لگنے کے لیے کارا ٹیکل گایا جاتا ہے لیکن سکارٹ لینڈ میں تو دلہ دلہنگ کو پورا ہی کارا کر دیا جاتا ہے یہ رسم اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ دلہ دلہنگ کو شادی کے بعد مشکروں کا سامنا کرنے میں کوئی دکت نہ ہو انہیں کئی عجیب و غریب چیزوں سے نہلایا جاتا ہے یہ سکارٹ لینڈ کے دہاتی علاقوں کا رواج ہے بیلجیم میں دلہنگ شادی کے وقت اپنے ساتھ ایک رومال لے کر آتی ہے اس رومال میں اس کا اور اس کے ہسبینڈ کا نام داگوں سے کڑائی کیا ہوتا ہے اسے فریم کر کے گھر میں ٹانگ دیا جاتا ہے جب تک اس گھر میں کسی دوسری لڑکی کی ہو جاتی دوسری لڑکی کی شادی میں وہ اس رومال سے اپنا نام کاٹ کر اپنے ہسبینڈ کے گھر لے جاتا ہے پراچین اور یونان میں لڑکی پر گندم کے دانے پھینکے جاتے تھے یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ دلہنگ کی شادی کے بعد کی زندگی پرسکون اور پشال رہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ برازیل میں ہونے والی شادیاں ہمارے دیس میں ہونے والی شادیوں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ جب تک برازیل میں ہماری شادیوں کی طرح ہنگامہ نہ ہو تو لوگ چین سے نہیں سوتے جی ہاں یہاں کی شادیوں میں ہوتا ہے ماردار اور ہنگامہ لیکن آج ہم آپ کو برازیل کے جن رسم اور رواز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اسے سننے کے بعد تو آپ کے ہوشی اڑ جائیں گے برازیل میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے کے کپڑے پھار دیتے ہیں دوستو جی ہاں کہتے ہیں جیسے ہی لڑکے کی انٹری ہوتی ہے لڑکے کے دوست ہی اس کے کپڑے پھارنے لگ جاتے ہیں بیری بیٹ بتائیے لڑکا اتنا قیمتی سوٹ پہن کر جاتا ہے اور اسے ہی اس کے دوست پھار دیتے ہیں لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے جب دلے کے کپڑوں کو پھارا جاتا ہے انہی کپڑوں کو شادی میں بیچا جاتا ہے اور جو بھی پیسے یا کٹھے ہوتے ہیں ان پیسوں سے لڑکے اور اس کی نئی دولن کو ہنی مول پر بیئی دیا جاتا ہے کیا بات ہے ویسے یہ سمجھنا کافی مشکل ہے پھٹے ہوئے کپڑے خریدتا کون ہیں اگر اس طرح سے انکم آتی رہے تو کئی دوستوں کا شادی کا پروگرام بن سکتا ہے دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور دیس کی تصویر جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ملک ہے بھی عجیب جی ہاں دوستو جب ہمارے ملک میں شادی ہوتی ہے تو بڑی نونک ہوتی ہے موج مستی بھی ہوتی ہے اور شادی میں کمارے اپنے لیے کوئی لڑکی بھی تار لیتے ہیں لیکن اب جو کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ہے گریگ کا ہوتا کچھ یوں ہے کہ شادی کے دن دولن اپنے جوتے کے نیچے اپنی کماری دوستوں کا نام لکھتی ہے جی ہاں پھر اسی جوتے دن بار ادھر ادھر ٹہنتی ہے پھر اس کے بعد دوستو رات میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جوتوں میں کس کس کا نام ابھی بھی دکھ رہا ہے اور کس کس کا نام مٹ گیا ہے یہ ہے یہاں کے لوگوں کا مانما جن لڑکیوں کا نام مٹ جاتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان لڑکیوں کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے وہیں جن کا نام نہیں مٹتا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی ہونے میں ابھی وقت لگے گا ہر جگہ کے لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کچھ لوگ تو پتہ نہیں شادی کے نام پر کیا کیا کر جاتے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری ٹیم بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو تیار کرتی ہے تو سبسکرائب اور ایک لائک تو بنتا ہی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت دیس کی ایسا نہیں ہے کہ اس دیس میں شادی کے نام پر کوئی ناٹک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے رسم و رواج میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو کسی کو بھی حرام کر سکتی ہیں یہاں پر مانگلک کا کھیل بہت پرانا ہے کہتے ہیں جب لڑکا اور لڑکی دونوں شادی سے پہلے مانگلک ہوں تو معاملہ زیادہ گمدیر ہو جاتا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس کنڈیشن میں کیا کیا جاتا ہے جی ہاں اس صورت میں اس لڑکی کی شادی پہلے کسی جانور سے کی جاتی ہے جی ہاں یہ ہندوستان میں ہی ہو سکتا ہے دوستو اصل میں جب کسی لڑکی پر کسی بدرو کا سایا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لڑکی کی شادی کسی جانور سے کی جاتی ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے ایسا کرنے سے سایا یا بدرو باگ جاتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ لڑکی کی شادی کسی مرد سے کی جاتی ہے ویسے تو اس رسم کا پوری دنیا میں مزاق اڑایا جاتا ہے اب بھائی بات تو صحیح ہے آپ کس کس کو مانگلت کے بارے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کردیں ہمارے چینل مارکو نیوز کو سبسکرائب کردیں بیل آئیکن کو پریس کردیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کردیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکتی نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے